کریں گے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی طاہر صادق نے اپنی ہی حکومت پر کرپشن کا الزام لگا دیا ہے طاہر صادق کہتے ہیں کہ 35 لاکھ ڈالر کے فنڈز ہڑپ کر لیے گئے گلاسکو میں سرکاری فنڈز کا بے درگ استعمال ہوا افسران سرکاری خرچ پر اپنی فیملیز کو بھی باہر لے گئے پی ٹی آئی ایم نے طاہر صادق کا اپنی ہی حکومت پر کرپشن کا الزام اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس ہوا طاہر صادق نے کہا موسمیاتی تبدیلی کے لیے بیرونی فنڈ میں کرپشن ہوئی 35 لاکھ ڈالر کے فنڈز ہڑپ کر لیے گئے وزیر مملکت زرتاج گل کو مورد الزام ٹھہراؤں گا ٹین بلینٹری سونامی منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے طاہر صادق کا کہنا تھا کہ گلاسگو کانفرنس میں سرکاری فنڈ کا بے دریغ استعمال ہوا افسران اپنی فیملیز کو سرکاری خرچ پر باہر لے کر گئے پاکستانی پویلین میں اندھیرہ چھایا رہا جس پر قائمہ کمیٹی نے وزارت موسمیاتی تبدیلی سے اخلقات کی تفصیلات مانگ لی وزیر مملکت زرتاج گل نے جواب دیا قائمہ کمیٹی کے حکم پر انکوائری ہوگی مجھے نہیں علم کے کانفرنس میں کون کون گیا تھا دین ملیٹی سنامے کے اوپر میں یہ ضرور بات کر سکتی ہوں کہ یہ کمال کا پروجیکٹ ہے اس کے ایک ایک درخت کا پتہ ہے ریجنریشن کا پتہ ہے اس کے تمام جو ہے وہ کارڈینیٹس کا پتہ ہے کسی کے فیملی کے لیے پیمرز کی ہوئی ہے آپ ان کی فیملی سے ضرور جواب دیں یہ پبلک اکاؤنٹس کا میٹی کا رائٹ ہے میں اس سے ڈسگری نہیں کرتی ہوں کسی بھی سوال صدر کسی کا دامن صاف ہے تو وہ اس کو گبرانہ نہیں میرا نام وزید عظم نے گلاسگو کانفرنس کے لیے بھیجا تھا کانفرنس میں شہر اور بچی کا خرچ اپنی جیب سے دیا